الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم السلاة وعات الزکاة ورکعوم الراکعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد مبارک صلی اللہ علی السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت جلہ وعلا کی حمد و سنہ جو اس کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفی معظم بے قصوں کے قص بے سہاروں کے سہارہ یتیموں کے ملجا و ماوہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین سامعین آج ہم سورہ بکرہ کی ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم غور کریں گے اور میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ قرآن پاک کے اس مفہوم کو تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سننے والی جتنی باتیں یہاں آپ کے سامنے گوش گزار آپ کے کی جائیں گی سن کر اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اللہ تعالی نے یہاں نماز قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور زکاة کی ادائیگی بھی حکم دیا ہے اور اسی طرح رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کا یعنی چماعت کا بھی حکم دیا گیا ہے تو آج ہم پہلے پوائنٹ پہ نماز پہ ہی گفتگو کرتے ہیں چونکہ ارکان اسلام میں نماز کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے ایمان والے کے لئے سب سے پہلے جس رکن پہ زیادہ زور دیا گیا ہے سیکڑوں بار اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں نماز کا حکم دیا ہے تو ہم اس پہ آج توجہ دیتے ہیں آئیں آج اس پوائنٹ کو سن کر اس طرح ہم نے یاد کرنا ہے اس طرح ہم نے اس پیارے پوائنٹ کو اور اس اللہ کی حکم کو اپنی زندگی میں عملی طور پر داخل کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم بے نمازی نہ رہیں ہم نمازی بن جائیں چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز قائم رکھو اب نماز دن میں ایک دفعہ پڑھ لی دو پڑھ لی تو پھر ہم نے قائم تو نہیں نہ کی پانچوں نمازیں وقت پر ادا کریں گے خشوہ خضو کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم نے نماز کو قائم کیا ہے قائم کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس پہ ہم توجہ دیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پہ بہت توجہ دی ہے خود بھی نماز تو بقیدگی سے آپ پڑھتے بلکہ آپ تو تحجد بھی بقیدگی سے پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت سے بھی آپ آگاہ فرماتے رہیں تو آئیں ہم چند حدیث دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی کچھ آیات بھی دیکھیں گے مزید نماز کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ضروری عبادت ہے اور کتنا بڑا فریضہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا پانی منگوا کر وضو کرنے کے بعد آپ نے مسکرہت کا اظہار فرمایا مسکرائے اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تم نے کہ میں نے یہ وضو کرنے کے بعد یہ میں نے اپنے چہرے پہ مسکرات کیوں میں نے لائی ہے اور کیوں مسکرائے ہوں تو جب پوچھا گیا تو فرمایا ایسے ہی ایک دفعہ نبی اکرم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پانی منگوایا وضو کیا اور پھر آپ مسکرائے اور پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرائے ہوں تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے کتنا پیارا جواب ہوتا تھا ان کا اور وہ اپنا عقیدہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے تو حضور نے فرمایا سنو میں اس لئے مسکرائے ہوں کہ جو وضو اس طرح اچھے طریقے سے کرتا ہے اور وضو کر کے وہ نماز کی تیاری کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ خوبصورت وضو یعنی صحیح وضو کر کے نماز پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن ماں کی گود میں آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے سبحان اللہ اب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام ملا اس نمازی کو جس نے وضو بھی صحیح طریقے سے کیا اور پھر اللہ کے حضور نماز کے لئے بھی وہ حاضر ہوا اس لئے ہمیں وضو بھی پوری توجہ دینے چاہئے اور ویسے بھی میرے پیارے آقا کے ارشادات موجود ہیں سیاستہ کے اندر عدیث موجود ہیں کہ اس نمازی کے آزا جو وضو کرتا ہے بقیدگی سے اچھے طریقے سے تو اس کو چمکنے والے آزا کہہ کر اس کو بولایا جائے گا یعنی اس کے آزا چمک رہے ہوں گے جو وضو کرنے والا ہے اسی طرح سے تو اس لئے ہمیں وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہئے اور پھر اور یہ بات جن میں رکھیں عدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں جیسے جیسے انسان وضو کرتا ہے اس نے چہرے پہ پانی پھیرا ہاتھ دوئے چہرے پہ پانی پھیرا تو جیسے جیسے وہ یہ آزا دھو رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور فرما رہا ہے اس کی مٹی بھی اتر رہی ہے گرد و گبار بھی دور ہو رہی ہے اور اس کے گناہ بھی دور ہو رہے ہیں کتنا فائدہ ملا اور پھر آج کل تو زیادہ ضرورت ہے ہمیں بار بار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اطبعہ کہہ رہے ہیں ہمیں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے دن میں اگر ہم عادت ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں تو دیکھیں نا کتنے فائدے ہو گئے ڈاکٹروں کی بات پہ بھی عمل ہو گیا اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی حکم پہ بھی عمل ہو گیا ہمارے آزا بھی صاحب بھی ہو گئے گناہوں سے بھی پاک ہو گئے بیماریوں سے بھی ہم بچ گئے اور سب سے بڑی بات کہ روحانیت کا انچا درجہ بھی ہمیں نصیب ہو گئے اس لیے باوضو ہو کر نماز پڑھیں ایک تو یہ ہوا نا کہ یہ ہمیں صفائی ملی اور دوسرا کیا ہے ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ نماز اور ذکر کے ذریعے اپنا کھانا حضم کرو دیکھئے کتنی حکمتیں ہیں ہر کام پہ بیچ ہر عبادت کے بیچے دیکھیں کیونکہ حکیم کا دانا کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں اب نماز ہی دیکھ لیں پانچ وقت کی نماز جب ہم بقیدگی سے پڑھتے ہیں تو اکسرسائز کا کتنا فیدہ ہو گیا اور پھر حکمت دیکھئے فجر کے لیے صرف چار رکھتے رکھی چونکہ بیٹ کھالی ہوتا ہے انسان ابھی کھایا پیا ہے کچھ نہیں ہوتا تو نماز ہلکی رکھی چار رکھتے ہیں دو سنتے ہیں دو فرض پڑھے آپ زیادہ آپ کو بوجھ نیم دیا گیا نماز زہر ہے اب چونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اکسر جو ہلکا ناستہ کرتے ہیں نماز زہر سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اب کھانا کھایا ہوا ہے توانا ہے تو اب کھانا حضم بھی کرنا ہے تو اب بارہ رکھتے ہیں چار سنتیں پڑھیں پھر چار فرض پڑھیں پھر دو سنتیں اور کوشش کریں کہ ساتھ دو نفل بھی ہو جائیں تو اب کھانا بھی حضم ہو جائے گا عبادت بھی ہو رہی ہے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے اور ہماری صحت کے لئے بہتر نمازی اثر ہے اب انسان کچھ کمزور ہو جاتا ہے یا کھانا حضم ہو چکا ہوتا ہے اب آپ صرف چار فرض بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے فرائض ادا ہو جائیں گے نماز ادا ہو جائے گی اور احمد ہے تو چار سنتے پہلے پڑھ لیں پھر چار فرض پڑھیں تو اسی حساب سے نماز چھوٹی رکھی ہے مغرب کو صرف تین فرض دو سنتے ہیں اور آپ کو اللہ نے احمد دیے ساتھ نوافل پڑھ لیں عشاء اب چونکہ عشاء نماز اشاء کھانے کے بعد ہوتی ہے اکثر اگر ہم صحیح وقتوں پر کھانا کھائیں تو عشاء سے پہلے کھانا رات کا کھایا جاتا ہے اب اس کھانے کو حضم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سترہ رکھتے رکھ دی ہیں اگر ہم نوافل اور غیرہ موقع سنتے نہیں ادا کرتے ہیں تو سترہ رکھتے بنتی ہیں ذرا حکمت دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں اپنی عبادت کے اندر کہ سواب بھی پا رہے ہیں درجات بھی پا رہے ہیں روحانیت بھی پا رہے ہیں اور اپنی صحت تندرستی بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے اور پھر کس کس حوالہ سے دیکھیں ہم نماز اتنا بڑا توفہ ہے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج سے ہی ہمیں توفہ لاکے دیا ہے اور نماز میں جب انسان کڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے پوچھئے اللہ کے بندے حضرت مولا علی سے پوچھیں کہ جب وہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر چاہیں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مہوے گفتگو ہوتے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے ایسے تو نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ نماز مومن کے لئے میراج ہے کھڑا زمین پر ہے اور عرش کے مالک سے وہ باتیں کر رہا ہے اور ویسے بھی یہ سعادت ہمیں حضورﷺ کی برکت سے بلی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے اللہ کے حضور پہنچے اپنی شان کے مطابق وہاں جاتے ہیں مقام پہ پھر لا مقام تک جاتے ہیں تو حضورﷺ کے میراج تو وہاں تک ہیں اور ہمیں میراج حضورﷺ نے یہاں زمین پہ عطا فرما دی کہ نماز پڑھو مومن کے لئے یہ ایک میراج کا موقع ہے اس لئے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تیری میراج کہ تُو لہو کلم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لہو کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ہمیں حضورﷺ کا تعلق نصیب ہو گیا اور حضورﷺ کی غلامی مل گئی ہے محترم ناظرین کیا کیا میں نماز کے حوالہ سے عرص کروں اتنی بڑی سعادتیں ہیں عظمتیں ہیں ہمارے لئے ایک ایک روایت اگر میں لوں تو ہمارے لئے کتنے فوائد ہیں ایک دفعہ حضورﷺ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا فرمایا تمہارے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اس میں آپ پانچ دفعہ نہائیں غسل کریں تو بتائیں آپ کے جسم پر کوئی مل کچھ ہے رہ جائے گی عرض کی حضورﷺ نہیں فرمایا اسی طرح جب تم پانچ نمازیں ادا کرو گے تو تم گناہوں سے بھی ایسے پاک ہو جاؤ گے جس طرح پانچ دفعہ نہانے والا گرد و گبار سے صاف ہو جاتا ہے نماز کے کتنے فوائد میں کون کون سی روایت آپ کو سناوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پہ بہت زیادہ زور دیا اور یاد رکھئے کہ نماز وہ عظیم ایک عبادت ہے ریاضت ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جس کا نماز کے متعلق جواب درست ہوگا یہ معاملہ آسان ہو گیا یاد رکھئے حضرت انس بن مالک کے صدیس کو روایت کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نمازیں درست ہوگی اس میں کامیاب ہو گیا تو فرمایا اس کے سارے عمال یہ درست پائے جائیں گے آج ہم عظم کر لیں نماز نہیں چھوڑیں گے پانچ وقت نماز اپنے لیے ضروری سمجھ لیں جو اللہ نے فرض جو کی ہے تو فرض سمجھ لیں نا جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے جب عظم کر لیں گے میرے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور ویسے بھی جب ہم اس کے حضور سجدہ کر لیں گے نا تو یہ ایک سجدہ اتنا بھاری ہے کہ پھر اور کئی سجدوں سے ہمیں بے نیاز کر دے گا آج ہم در بدر جھکتے پھرتے ہیں کبھی کسی کے بارگاہ میں جھک رہے ہیں کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں اور کبھی کسی دنیا کے دار کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کبھی کسی کے سامنے جا کے اپنی حاجت رکھتے ہیں تو اگر ہم سچے دل سے اپنے مولا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں تو پھر آپ کو کسی اور کے سامنے چھکنا نہیں پڑے گا کسی سوپر پاور کے سامنے آپ کو جانا نہیں پڑے گا جب ہم سچے دل سے اپنے مولا کے حضور چھک جائیں گے کیا خوب کہا علامہ اقبال نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ کرنے والے ہو جائیں تو پھر ہمیں کسی سوپر پاور کے سامنے چھکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے دعاوں کی ضرورت ہے اللہ کے محبوب بندوں کی دعاوں کی ان کے عزت احترام ان کے تقریب تو کریں گے علامہ اقبال کا اشارہ یہ ہے کہ غیروں کے سامنے دنیا داروں کے سامنے اور ان سوپر پاوروں کے سامنے اپنے آپ کو نہ چھکائیں جو خدا کے مقابل میں آ رہے ہیں نعوذ باللہ اور اپنے آپ کو بہت بڑا کہلاتے ہیں اس لئے اللہ کے حضور سجدہ ریضی کرنے والے ہو جائیں اس کے حضور جھکنے والے ہو جائیں اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں تو پھر ہمیں کسی اور سوپر پاور کی ضرورت نہیں رہے گی دنیا کے معاملات تو لیندن ہوتے ہیں لیکن اپنا خالق اپنا الہ اور اپنا معبود اس رب کو سمجھیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھ کے تو ہم ایمان میں داخل ہوئے اپنا رب مانا تو اس پر ہمیں قائم رہنا چاہئے تو نماز کے میں بارے محرس کر رہا ہوں نماز کی پابندی خود بھی کرنی چاہئے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے ہے کہ اب خود تو پڑھنی ہی ہے اللہ نے بھی حکم دیا نماز میں حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی بچوں کو بھی نماز کی تاقید کرو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہو اور پھر جب ان کی عمر دس سال تک چلی جائے تو پھر ان کو سختی سے نماز کی طرف لاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو پتہ چلا کہ نماز جس طرح ہمارے لئے فرض ہے اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو بھی نماز کی تاقید کرنی ہے تو زیادہ زور دینے سے پہلے آسان طریقہ میں عرص کر دوں کہ ہم کہیں گے نا بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو بچے اٹھیں صبح جلدی اٹھیں نماز پڑھیں تو بہترین طریقہ یہ کہ ہم خود اٹھ کے پڑھیں گے تو بچے بھی اٹھ کر پڑھنے والے ہو جائیں ہم سوئے رہے ہوں اور ہمارا جو طریقہ ہے ہمارا معبول جو ہے اگر وہ آٹھ ساتھ آٹھ بجے نو بجے کا اٹھنے کا ہے بچوں سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اٹھ کے تاجد پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ کیسے ہوگا پہلے ہم خود کر کے ان کو دکھائیں گے تو بچے بھی کریں گے اس لئے آئیں نماز کی پبندی اپنے لئے لازم سمجھ لیں آخری ایک روایت درست کر کے تو بات کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تھے لوگ آپ کے حضور آ کے بیعت کرتے تھے تو آپ تین چیزوں پر بیعت کرتے تھے اس روایت کو میں نے پڑھا ہے اس میں پہلی چیز کیا فرمایا نماز کی پبندی کرو گے یعنی نماز کی پبندی کرنے کا وعدہ لیتے تھے اور دوسری چیز زکاة کی عدیگی کا وعدہ لیتے تھے کہ بقاعدگی کے ان سے نماز بھی پڑھو گے اور اللہ نے مال دیا تو اس پر زکاة بھی ادا کرو گے اور تیسری چیز بڑی اہم ہے آپ اس چیز کا وعدہ لیتے تھے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی والا تم اپنا معاملہ رکھو گے دوسروں کے لئے خیرخواہ بن کے رہو گے اس پوینٹ پہ آج توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج ہم کیمرے لگا کر دور بین لگا کر دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں پہ تان اور تنس کرنے کے لئے ہم مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے میرے پیارے آقا کے اس ارشاد کو سمجھئے میں پچھلے دروس میں کہہ چکا ہوں کہ دین خیرخواہی کا نام ہے دوسروں کو نقصان دینے کا نام نہیں ہے دین اخلاق کا نام ہے دین محبت کا نام ہے دین عدب کا نام ہے دین انسانیت کی خدمت کا نام ہے اس لئے حضور جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو کیا کہتے اس موقع پر آپ یہ وعدہ لیتے کہ وعدہ کرو کہ نماز کی ببندی کرو گے زکاة کی ادائیگی میں سشتی نہیں کرو گے اور دوسروں کے لئے خیرخواہ بن کے رہو گے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کے خیرخواہ بنیں خصوصاً یہ دور آج ہر طرف افرہ تفریق کا دور ہے پریشانی کا دور ہے ایک وبا پھیل رہی ہے اور پوری دنیا پورا جہان اور پورا عالم آج پورا ورڈ جو ہے وہ پریشانی میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ دکھی انسانیت کی جہاں تک ہو سکے خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں اور میں پہلے بھی کئی اپنے دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ کرونا سے زیادہ اس وبا سے زیادہ ایک اور پریشانی جو ہے کہ آج بہت سارا طبقہ بے روزگار ہو گیا ہے بہت سارے لوگ کا چولہ آج بند ہو گیا ہے بہت سارے وہ لوگ جو مزدور طبقہ تھے جو روزانہ کمائی کر کے لا کے اپنے بچوں کو دیتے تھے وہ پریشان حال ہیں تو میرے پیارے آقا کے اس فریوان کو سامن رکھیں کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہو ان کا چولہ گرم کرنے کے لئے ان کے بچوں کے لئے ہم جہاں جہاں تک ہمارے لئے ممکن ہے کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا چاہیے اور ریاکاری سے بھی بچیں نماز بھی اللہ کی رضا کے لئے پڑھنی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے کرنی ہے انشاءاللہ میں اس پہ آئیں گے آنے والے دروس میں آپ تقویے پہ خلوص پہ سنیں گے بقیدگی سے آپ سنیں ایک ایک درس قرآن جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کو نور دے گا روشنی دے گا آپ کو محبتیں ملیں گی قرآن عدیس کا فیض ملے گا میں اس امید سے یہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایندہ آپ درس قرآن کے لئے آپ اپنا ذہن تیار رکھیں گے اپنے بچوں کو بھی اپنے متعلقین کو دوستہ حباب کو بھی آگاہ کریں گے کہ وہ روزانہ ساڑھے ساتھ بجے شام یہ پروگرام سننے کے لئے وہ تیار رہا کریں اور آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی آپ تک یہ وقاعدہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی کہ یہ ہمارا پروگرام لائیو چلتا ہے روزانہ ساڑھے ساتھ بجے یہ جامعہ رضیقیت تعلیم القرآن کے یہ فیس بک کے پیج پر اور اسی طرح انشاءاللہ الیہ سیہ ٹی وی یہ یوٹیوب پر آپ روزانہ دیکھ سکیں گے اللہ رب العزت ہمیں امل کی توفیق نسیف فرما